جلائی اور اس لئے چار سو چالیس ہو گئے چار سو سے چالیس ہو گئے آدھن یہ عبدیق جی سچائی تو یہ ہے دیش کی جنتہ نے دو دو بار تیس سال کے بعد پورنا بہمت کی سرکار چلی لیکن گریب کا بیٹا یہاں کیسے بیٹھا آپ کو آپ کو جو حق تھا آپ اپنے پاریوارک پڑی مانتے تھے وہ یہاں کیسے بیٹھ گیا یہ چوبان ابھی بھی آپ کو پریشان کر رہی ہے آپ کو سونے نہیں دیتے ہیں اور دیش کی جنتہ بھی آپ کو سونے نہیں دے گی دوہزار چوبیس میں بھی سونے نہیں دے گی کبھی کبھی ان کے جنمدین پر ہوای جہاز میں کیک کاٹے جاتے تھے کبھی ان کے جنمدین پر ہوای جہاز میں کیک کاٹے جاتے تھے آج وہ ہوای جہاز میں گریب کے لیے بیکسن جاتا ہے یہ فرق ہے آدھر یہ دیکھ جیئے ایک جوانہ تھا کبھی رائے کلن کے لیے کپڑے ہوای جہاز میں آتے تھے آج 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 گریب ہوای جہاز میں ہوای جہاز میں اوٹ رہا ہے آدھر یہ دیکھ جیئے کبھی چھٹی منانے کے لیے موج مستی کر لے کے لیے نو سینہ کے یدھ پوت مانگوان لیتے تھے نو سینہ کے یدھ پوت مانگوان لیتے تھے موج مستی کے لیے آج اسی نو سینہ کے جہاز دور دیشوں میں فسے بھارتیوں کو اپنے گھر لانے کے لیے کریبوں کو اپنے گھر لانے کے لیے اوٹیوں میں آتے ہیں آدھر یہ دیکھ جیئے جو لوگ آچار بیوار چال چریتر سے راجہ بن گئے ہو جو آدھونک راجہ کے روپے جن کا دماغ کام کرتا ہو جو کر کے بیٹھتا نہیں ہو لیکن اتفاق دیکھیں دیکھیں کل کل یہاں ڈل سے بات کرنے کی بات بھی کہیں گئی تھے ان کے دماغ کے حال کو پہ موڈی کل موڈی کل کرتا ہے 2400 گھنٹے سپنے بھی ان کو موڈی آتا ہے موڈی اگر باچھان کرتے ہیں بیچ میں پانی پیئے کوئی کہتے ہیں اگر پانی بھی پیا کوئی سینہ تان کے گزر دیکھئے موڈی کو پانی پلا دیا اگر میں گرمی میں کڑی دھوپ میں بھی جنتا جنادن کے درشن کے لیے چل پڑتا ہوں کبھی پسینہ پہنچتا ہوں تو کہتے ہیں دیکھئے موڈی کو پسینہ آ دیا دیکھئے ان کا جینے کا سہارا دیکھئے ایک گیت کی پانکتی ہے دوبنے والے کو تینکے کا سہارا ہی بہت دل بھل جائے فقط اتنا اسہارا ہی بہت اتنے پر بھی آسما آسما والا گرادے بجلیاں کوئی بتلا دے جرا یہ ڈوبتہ پھر کیا کرے میں کانگریس کی مصیبت سمجھتا ہوں برسوں سے ایک ہی فیل پروڈکٹ اس کو بار بار لانچ کرتے ہیں ہر بار لانچنگ پھیل ہو جاتی ہے اور اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے مدداتاوں کے پرتی ان کی نفرت بھی ساتھویں آسمان پر پہنچ گئی ہے ان کا لانچنگ پھیل ہوتا ہے نفرت دل تاپے کرتے ہیں لیکن پی آر والے پرچار کیا کرتے ہیں محبت کی دکان کا پرچار کرتے ہیں ایکو سٹیم لگ پڑتی ہے اس لیے دیش کی جنتہ بھی کہہ رہی ہے یہ ہے لوٹ کی دکان یہ ہے لوٹ کی دکان جھوٹ کا واجار اس میں نفرت ہے گوٹالے ہیں کسٹی کرر ہے من کالے ہیں پریوارباد کی آگ کے دسکوں سے دیش ہوالے ہیں اور تمہاری دکان نے اور تمہاری دکان نے امرجنسی بیچی ہے بٹوارہ بیچا ہے سیخوں پر اتیا چار بیچا ہے جوٹ کتنا سارا بیچا ہے اتحاس بیچا ہے پوری کے سچ کے پرمان بیچا ہے شرم کرو نہ پھرک کی دکانوالو تم نے سینہ کا سوابی مان بیچا ہے آدنیا دکجی ہم تو یہاں بیٹے ہوئے کافی لوگ گاؤں گریب والی پوشن بھومی سے ہے یہاں صدر میں بڑی سنکھیا میں لوگ گاؤں اور چھوٹے کسبوں سے آتے ہیں اور گاؤں کا کوئی بیٹی بیدیش جائے سالوں تک وہ اس کے گیت گاتا رہتا ہے ایک آت بار بھی کبھی بیدیش جائے دیکھ کر کہایا ہو سالوں تک بتاتا رہتا ہے کہ میں یہ دیکھ کے آیا میں یہ دیکھ کے آیا میں نے یہ سوڑا میں نے یہ مجھے دیکھا سوابہ بھی تھے گاؤں کا بار جس نے بیچارے نے دلی ممبے بھی نہ دیکھا ہو اور امریکہ جا کے آیا جائے ایوروپ جا کے آیا جائے تو وہ ورن کرتا رہتا ہے جن لوگوں نے جن لوگوں نے کبھی گملے میں مولی نہیں ہو گئی جن لوگوں نے کبھی گملے میں مولی نہیں ہو گئی وہ خویتوں کو دیکھ کر حیران ہونے ہی ہونے ہیں ہم آپ لوگ تو جو کبھی جمین پر اترے ہی نہیں جنوں نے ہمیشہ گاڑی کا چھسا ڈاؤن کر کے دوسروں کی گریبی دیکھی ہے انہیں سب حیران کرنے والا لگ رہا ہے جب ایسے لوگ بھارت کی ستھیتی کا ورنن کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ بھارت میں پچاس سال تک ان کے پریبار نے راج کیا تھا ایک پرکار سے جب بھارت کے اس روپ کا ورنن کرتے ہیں تب وہ اپنے پروجو کی بفلتاؤں کا جکر کرتے ہیں یہ ایتیہات کا بات ہے اور ان کی ڈال گلنے والی نہیں ہیں اس لئے نئی نئی دکانے کھول کر کے بیٹھ جاتے ہیں حضرین اتگی آدھرین اتگی ان لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی نئی دکان پر بھی کچھ دینوں میں تعلہ لگ جائے گا اور آج اس چرچہ کے بیچ دیش کے لوگوں کو میں بڑی گمبیرتہ کے ساتھ اس گمانڈیا گڑھ بندن کی آرثی نیتی سے بھی ساؤدھان کرنا چاہتا ہوں یہ دیش میں یہ گمانڈیا گڑھ بندن ایسی عرث مباستہ چاہتا ہے جس سے دیش کمجور ہو ہمارے آس پاس کے دیش کے بھالات دیکھ لیجیے دنیا کے ان دیشوں کی ستھی دیکھ لیجیے اور میں دیش کو کہنا چاہتا ہوں ان سے سدھرنے کی مجھے کوئی اپیکشن نہیں ہے جنتہ ان کو سدھار دے گی دیکھ لیجیے اس پرکار کی چیزوں کا بھالات دیکھ لیجیے دیکھ لیجیے ہونے کی گارنٹی ہے یہ ایکانومی کو ڈبانے کی یہ ایکانومی کو ڈبانے کی یہ ڈبل لیجیٹ مہنگائی کی یہ ڈبل لیجیٹ مہنگائی کی یہ پالیسی پیرالیسیز کی یہ پالیسی پیرالیسیز کی یہ افتیرتہ کی یہ افتیرتہ کی یہ کرپشن کی یہ کرپشن کی یہ تشتری کرن کی یہ تشتری کرن کی یہ پریواروات کی یہ پریواروات کی یہ بھاری بہروزگاری کی یہ بھاری بہروزگاری کی یہ آتنگ اور ہنسا کی یہ آتنگ اور ہنسا کی یہ بھارت کو دو ستابلی پیچھے پہنچانے کی گارنٹی ہے ہاں دنیا دیکھ جیے یہ کبھی بھارت کو تو پھری ارتبوستہ بنانے کی گارنٹی نہیں دے سکتے یہ موڈی دیش کو گارنٹی دیتا ہے کہ میرے تیسرے کارکال میں میں ہندوستان کو توپ تھری کی توپ تھری کی پوزیشن میں لاکھے رہوں گا یہ میرا دیش کو گارنٹی ہے کہ کبھی بھی دیش کو بکشید بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ دیشہ میں یہ لوگ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں آدنیا دیکھ جیے موسیقی آدنیا لوگ کچھ کر بھی جن کا پھروسہ نہیں ہوتا ہے وہ سنانے کے لیے تو پیار ہوتے ہیں لیکن سننے کا دھیری نہیں ہوتا ہے موسیقی آپ سب دہ بولو بھاگ جاؤ کودا کچڑا پھینکو بھاگ جاؤ جھوٹ کھلاو بھاگ جاؤ یہی جن کا کھیل ہے یہ دیش ان سے اپیشہ زیادہ نہیں کر سکتا ہے اگر انہوں نے گرام بانتری جی کی مانیپور کی چرچہ پر سہمتی دکھائی ہوتی تو اکیلے مانیپور بشے پر بستار سے چرچہ ہو سکتی تھے ہر پہلو پر چرچہ ہو سکتی تھے اور ان کو بھی بہت کچھ کہنے کا موکہ مل سکتا تھا لیکن ان کو چرچہ میں رس نہیں تھا اور کل عبید بھائی نے بستار سے اس وشائی کی چیزیں جب رکھی تو دیش کو بھی آثیرے ہوا ہے کہ لوگ اتنا جھوٹ پھیلا سکتے ہیں ایسے ایسے پاپ کر کے گئے ہیں لوگ اور انہوں نے آج جب اویسواس کا پرستاو لائے اور اویسواس میں سارے بھی سے پر وہ بولے تو ٹریزری بینچ کا بھی دائت وہ بنتا ہے کہ دیش کے بشوانس کو پرگٹ کریں دیش کے بشوانس کو نئی طاقت دیں دیش کے پرتیہ بشوانس کرنے والوں کے لیے قرارہ جواب دیں یہ ہمارا بھی دائت وہ بنتا ہے ہم نے کہاں تھا اکیلے مانیپور کے لیے آؤ چرچہ کرو گرہ مانتری جنہے چٹھے لے کر کے کہا تھا ان کے بیباک سے جڑا بھی شہ تھا لیکن ساہت نہیں تھا ارادہ نہیں تھا اور پیٹ میں پاپ تھا درد پیٹ میں ہو رہا تھا اور پھوڑ رہے تھے سار اس کا یہ پرنام تھا آدھانیا دک جی مانیپور کی ستھیتی پر دیش کے گرہ مطری سرمان عمید شاہ نے کل دو گھنٹے تک وشتار سے اور بڑے دہریے سے جرتی بھر بھی راجلیتی کے بینا سارے وشہ کو وشتار سے سمجھایا سرکار کی اور دیش کی چندتا کو پرگٹ اور اس میں دیش کی جنتہ کو جاگرک کرنے کا بھی پریاست تھا اس میں اس پورے سدن کی طرف سے ایک وشتار کا سندیش مانیپور کو پہنچانے کا ارادہ تھا اس میں جن سامانجر کو سکشت کرنے کا بھی پریاست تھا ایک نیک ایمانداری سے دیش کی بھلائی کے لیے اور مانیپور کی سمجھا کے لیے راستے کھوجینہ ایک پریاست تھا لیکن سیوائے راجلیتی کچھ کرنا نہیں ہے اس لیے انہوں نے یہی کھیل کیے یہی ستھیتہ کیے دیش آدھرین ادھرین ادھرین مہود آئے کلب ایسے بستار سے امید بھائی نے بتایا مانیپور میں یعنیپور میں عدالت کا ایک سسلا آیا اب عزالتوں میں کیا ہو رہا ہے وہ ہم جانتے ہیں اور اس کے پکش و کے پکش انہیں دونے اپنے سوجن بھی کھوئے مہلاؤں کے ساتھ گمبیر اپرات ہوا اور یہ اپرات اکشم میں ہے اور دوشیوں کو کڑی سے کڑی سجا دلوانے کے لیے کینڈر سرکار راج سرکار مل کر کے بھرپور پریانس کر رہی ہے اور میں دیش کے سب ہی ناغرکوں کو آسفست کرنا چاہتا ہوں کہ جس پرکار سے پریانس چل رہے ہیں نکڑ بھوش میں سانتی کا سورت ضرور ہو گے گا بانیپور پھر ایک بار نئے آتنی سواس کے ساتھ آگے پڑے گا میں بانیپور کے لوگوں سے بھی آگرہ پورو کہنا چاہتا ہوں وہاں کی ماتوں بہنوں بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں دیش آپ کے ساتھ ہے ہم سب مل کر کے کوئی یہاں ہو یا نہ ہو ہم سب مل کر کے اس چنوٹھی کا سمادھا نکالیں گے وہاں پھر سے سانتی کی ستھاپنا ہوگی میں منیپور کے لوگوں کو بھی سواس دلاتا ہوں کہ منیپور پھر وکاس کے رہا پر تیز گرتی سے آگے بڑھے اس میں کوئی پریانسوں میں کوئر قصر نہیں دہے گی یہاں سدن میں سبتہ کے بینہ ایسا حال تیسے کا ہو جاتا ہے سبتہ سکھ کے بینہ جی نہیں سکتا ہے اور کیا بھاشا بول رہے ہیں آدھین یا دیکھ جی پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کو بھارت ماں کی مرتیوں کی کامنا کرتے نظر آ رہے ہیں اس سے بڑا درہاگی کیا یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی لوگ تدر کی حتیہ کی بات کرتے ہیں کبھی سمویدان کی حتیہ کی بات کرتے ہیں دراصل جو ان کے من میں ہے وہی ان کے قرطیتو میں سامنے آ جاتا ہے میں حران ہوں اور یہ بولنے ملے کون لوگ ہیں کہ یہ دیش بھول گیا ہے یہ چودہ آگاست بیبانجن بیبی شکا پیڑا دائک دیوست آج بھی ہمارے سامنے ان چیفک کو لے کر کے ان درد کو لے کر کے آتا ہے یہ وہ لوگ جنہوں نے ماں بھارتی کے تین تین ٹکڑے کر دیئے جب ماں بھارتی کیے ہو گولامی کی جنجیروں سے مکت کرنا نا تھا جب ماں بھارتی کی جنجیروں کو توڑنا تھا بیڑیوں کو کٹنا تھا تب ان لوگوں نے ماں بھارتی کی بھجائیں کار دی ماں بھارتی کے تین تین ٹکڑے کر دیئے اور یہ لوگ کس موسیقی